ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لکھا رہی کسانیتا راکیش ٹکیش نے دوستو سرکار کو مارا تانا بولے فلال سرکار سے بات کرنے کو تیار جہاں سے بات چھوڑی تھی وہی سے شروع کریں گے تینوں کریشی قانون کیوں واپس لینا ہوگا کالے قانون کو اور ایم ایس پی پر ایک ٹو بنانا ہوگا جی ہے سرکار سے بات کرنے کے لیے ایک دم تیار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے اس سال بھی جو یہاں پر سی بی ایس سی دس وی اور بار وی پی اگزام پر اکچھاؤں کو رد کرنے کی مانگ جیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے دوستو اگلی بگ بریک ہم آپ کو بتائیں گے شیفراج سنگھ چوہان کے منتری نے ہی کھولا جو شیفراج سنگھ کی پول جیا دسل کورونا ویکسین کو لے کر اب بڑا گھوٹارہ سامنے آیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو ترپورا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی قراری ہار جی ہے دوستو سوچئے ترپورا میں قراری ہار ہونے کے بعد سے اب بھارتی جنتہ پارٹی اپنا مو چھپا کر گھوم رہی ہے سوچئے دوستو جو ترپورا کے منتری کہتے تھے کہ امیت شاہ تو شریلنکا اور نیپال میں بھی جیت جائیں گے ان کی خود کی ترپورا میں ہی ہار ہو گئی تو نیپال اور شریلنکا تو دور کی بات ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے اکلے شیادہوں نے کھولا مایا وطی کے خلاص مورچہ جی ہے کئی مایا وطی کی پارٹی کے لوگ جو ہے دوستو وہ اکلے شیادہوں کی پارٹی میں شابل ہو رہا ہے اکلے شیادہوں نے پوری طریقے سے جو ہے ہاں پر مایا وطی کی جو مشکلیں دوستو وہ بڑا دی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں چہودہ تارک کے دن راکش ٹکیٹ جو دوستو بارائیں گے بابا مبیٹکر صاحب کی جینتی کے ساتھ ساتھ کالا دیواز جی ہے دراصل جس طریقے اس کسان اور بابا مبیٹکر کی باتوں کو بھلا رہی ہے سرکار اس کو لے کر راکش ٹکیٹ جو ہے پوری طریقے سے دیش آزاد بناو دیواز منائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خلی چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں لگتار کرشی قانون کو لے کر کسان نے تراکش ٹکیٹ جگہ جگہ پنچائتیں کر رہا ہے اس کا اثر یہ ہو رہا ہے دوستو کہ سرکار کوئی کہان پر جو تک نہیں رہنگ رہی کسان اپنی پوری طاقت جھوک رہا ہے لیکن سرکار جانبوچ کر کسانوں کو نظر انداز کرنے کا کام کر رہی ہے سوچئے دوستو ہمارے کسان بھائیوں نے تین سو سے زیادہ کسانوں نے جان دے دی ساندولن میں لیکن اس کے بعد بھی یہ تانہ شاہی سرکار نے کسانوں کی طرف مڑکے بھی نہیں دیکھا یہ اپنے آپ میں دوستو بہت ہی دگدہ آیا ہے کہ اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتاتے ہیں تینوں کرشی قانون کو لے کر اب کسان نے تراکش ٹکیٹ نے موڈی سرکار کو گھیرنے کا کام کیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال ہم سرکار سے وارتہ کو تیار لیکن بات یہی ہے کہ فیلال بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں پر باعث تارک کے دن ختم ہوئی تھی جی ہے دوستو باعث تارک کے جو آخری کسان نیتہ اور سرکار کے بیچ میں بات ہوئی تھی جب سے بات کا سلسلہ ایسے رکا کہ پھر کسان اور سرکار کے بیچ بات نہیں ہوئی اب آپ کو بتایا دوستو لگتار کرشی قانون کو لے کر کسان نیتہ جگہ جگہ مہا پنچائے تھے کر رہا ہے اس کو لے کر اب ایک بار پھر سے کسان نیتہ راکش ٹکیٹ نے کہا کہ اس چیز کا حل بات چیز سے ہی نکلے گا اور ہم بات چیز کو تیار ہیں لیکن سوال ابھی بھی وہی اور جو یہاں پر کنڈیشن ابھی بھی وہی ہے کہ تینوں کرشی قانون کو واپس لینا ہوگا ایم ایس پی پر ایکٹ بنانا ہوگا اس کے بعد ہی آندولن ختم ہوگا نہیں تو آندولن اسی طریقے چلے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دو سال لگ جائے تین سال لگ جائے دوہزار تئیس میں تو سرکار آئے گی آئے گی جی اس طریقے دوستو یہ آندولن اب تک کا سب سے بڑا آندولن بن چکا ہے لگاتار جو یہاں پر اب کسانوں نے کسانوں کا ایک جھٹ ہونا دوستو پھر سے شروع ہو گیا ہے اسے کے ساتھ سرکار کی مشکلیں بڑھتی چلی جاریں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کرگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا ہے فیلال آپ کو بتا دوستو زبردست طریقے سے جو یہاں پر ممتہ بینہ جی بھڑکی موڈی سرکار پر بولے فیلال دو جو ہیں یہاں پر لوگ آتنگ فیلانے آتے ہیں یہاں پر بنگال میں بولے امیت شاہ جو دنگا فیلاتے ہیں بنگال میں اور موڈی جی ڈر رہے ہیں اب کی بار ہار سے دوستو آج ممتہ بینہ جی کی چار ریلیاں جس میں انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی پر جم کر نشانہ سادھا بولے موڈی جی داری واری بنا کر بڑا کر سوچ رہا ہے کہ جب بیار کی جنتا بنگال کی جنتا جیتا دے گی لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ فیلال وہ پوری طریقے سے پاگل ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے آپ کو بتا دوستو ممتہ جیدی نے کہا کہ فیلال بھارتی جنتا پارٹی کو اس کی قراری ہار دک گئی ہے جی یہاں کے لوگ ووٹ نہیں دینے والے اس کو دوسرا گجرات بنانے میں انہیں کوئی انٹریس نہیں ہے آپ کو بتا ہے دوستو لگتار تینوں کرشی قانون کو لے کر کسان نیتہ راکش ٹکیٹ جائیں ایک طرف موڈی سرکار کو گھرے ہوئے تو وہیں دوسری طرف دیدی نے بھی بنگال میں موڈی سرکار کی پوری جھانکیاں کھڑ دیں جی ہے دوستو جس طریقے سے اب پانچوے چرن کا چراؤں ہونے حالی اس کو لے کر دونوں پارٹیاں جو زور و شور سے لگ گئیں آپ کو بتا ہے دوستو حالانکہ چوتھے چرن میں یہ صاف ہو گیا کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑا صاف ہونے جا رہا پھر سے ایک بار بنگال میں جو دوستو دیدی کی سرکار پور بہومت کے ساتھ آ رہی ہے حالانکہ دوستو ہم آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی نے کافی کوشش کی کافی محنت کی سرکار بیسکلی کہہ سکتے لوگوں کو ادھر رجھانے میں لیکن فیلال جس طریقے کا آکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ صاف ہو گیا کہ فیلال ممتہ دیدی سے ڈر رہا ہے موڈی اور شاہ بنگال میں دوستو ایک کے بعد ایک ریلیا کر رہا ہے لیکن وہی جان چکے اچھے سے کہ فیلال بنگال کی جنتہ کھدیڑ کر بھگانے کا کام کر رہی ہے فیلال دیدی کے ساتھ جس طریقے سے دو دو ہاتھ کرنے کی فراغ میں لیکن اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑا صاف ہونا تے ہیں خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انگلگاری فیلال آپ کو بتا دیں ترپورا کے منتری بولے تھے دوستو اب سوشل میڈیا پر بن رہا ہے موڈی اور شاہ کا مزاق دسل دوستو یہ تو آپ کو یاد ہوا کہ ترپورا میں زبردست طریقے سے موڈی سرکار کی ہار ہو گئی جو رجحان نکل کر سامنے آئے وہ ڈرانے والے پچھلی بار دوستو موڈی سرکار کو آپ کو بتا دیں گرامنوں کے جو وہاں کے علاقے تھے وہاں سے لگ بگ 19 سیٹے ملی تھی آپ کی بار محض 9 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی سمٹ کر رہے گئی ایک نئی پارٹی دوستو جو ابھی ایک سال پہلے ہی بنی اس نے 18 سیٹے حاصل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا وہ دے دیا وہاں پر جھٹکا آپ کو بتا دوستو ترپورا کے منتری نے کہا تھا کہ امیت شاہ تو اتنے تیز ہیں کہ وہ جو یہاں پر شری لنکا اور نیپال میں بھی اپنی ستہ بنا لیں گے سوچئے دوستو جو امیت شاہ کی ستہ وہاں پر نہیں بن پائی ترپورا میں وہ نیپال اور جو یہاں پر شری لنکا میں کیا جو یہاں پر جا کر اپنی پارٹی بنائیں گے سوچئے اتنی بری ہار ہونے کے بعد دوستو امیت شاہ اور موڈی کو بڑا جھٹکا لگا ہے جس طریقے سے ان کی جگہ جگہ سے خلے ڈھینا ہے وہ بات الگ ہے دوستو کہ یہ لوگ پیسو کے بل پر سرکارے گرا دیتے ہیں لیکن سچائی جو سرزمی کی سچائی ہے وہ تو یہی ہے کہ جنتا نے تو آپ کو نکار دیا اگر آپ دھوکے سے سرکارے بنا لیتے ہو وہ بات الگ ہو جاتی ہے حالانکہ جب اس دیش کا پی ایم ہی بدل جائے گا جب اس دیش کا پی ایم ہی بدل جائے گا جب نریند موڈی ہی بدل جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں دوستو یہ لوگ سرکارے کیسے گراتے ہیں کیونکہ پھر ان کے بس کے بعد رہنی جائے گی نہ ان کے پاس پیسہ ہوگا نہ ان کے پاس پاور ہوگی ابھی دوستو موڈی جی پردان منطری اس دیش کے اس لیے پیسے کا دروپیوک کیا جاتا ہے ستہ کو حاصل کرنے کے لیے اپار دھن کا لیکن جب ستہ ہی ہاتھ سے موڈی کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو یہ امیت شاہ ہوں یا جتنے بھی دوستو یہ چھٹ بھائی ہیں ہوں یہ سب کی جو ہے ہاں پر پوری طریقے سے دادا گری سرکارے گرانا سب ختم ہو جائے گا بس اس دیش کا پردان منطری بدلنے دیجئے دیکھئے گودی میڈیا بھی اپنی لائن پہ کیسے آتی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جی آپ کو بتا دے شیوراج سنگھ چوہان کے منطری نے ہی کھول ڈالی پول جی داصل دوستو آپ لوگ بتا دے کہ اب زبردف طریقے سے جو سندھیہ سمرتک جو لوگ ہیں انہوں نے اب شیوراج کی ہی پول کھول دیے داصل دوستو شیوراج سنگھ چوہان آئے دن جو کورونا ویکسین کو لے کر بڑی باتیں بولتے ہیں گائیڈ لائنز کو لے کر بڑی باتیں بولتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب جس طریقے سے سامنے نکل کر آیا ہے ارجا منطری جو ہیں دوستو بھوپال کے جی آپ کو بتا دیں پردیو من سنگھ تومار انہوں نے جو یہاں پر اب شیوراج سنگھ چوہان کی ہی پول کھول دی داصل وہ رات میں ایک مریض بن کر ایک ہسپتال میں پہنچ گا جی جس کے بعد دوستو وہ علاج کی لیے گئے تو وہاں پر ہسپتال میں کوئی بھی کوئی بھی سٹاف نہیں ملا جس کے بعد پردیو من سنگھ تومار نے شیوراج کی ہی پول کھول دی بولے فیلال جب یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کیسے علاج کرو گے کسی کا سوچیے دوستو اس طریقے کی جو یہاں پر شیوراج سنگھ چوہان کے راج میں حرکتیں ہو رہی ہیں جس کو لے کر اب زبردست طریقے سے ارجا منطری نے پول پٹی کھول کر رکھ دیجئے آپ کو بتا دیں پردیو من سنگھ تومار نے زبردست طریقے سے گھیر لیا ہے اور دوستو یہ سندھیا کٹر سندھیا سمرتک ہیں فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرح بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی ہے پھر سے ایک بار جو یہاں پر پرواسی مزدوروں کے اوپر ٹوٹا دوستو غریبی کا پہاڑ جی ہے نہ کھانے کو روٹی دوستو نہ کرنے کو کام ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں اگلے سال والا منظر پھر سے ایک بار لوٹ کر آگا ہے جہاں پرواسی مزدور دوستو اپنے اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہے تو وہی دوسری طرف ریلوے سٹیشن پر لمبی کتار لگی ہے حالانکہ پرشاسن اس کا دیان رکھ رہا ہے کہ فیلال کورونا کی گائیڈ لائنز کو فولو کیا جائے تھوڑی دوری بنایا رکھ رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں مزدور ایک ساتھ جھٹنے شروع ہو گیا جس کے بعد اپنی اپنی ٹرونوں میں بیٹھ کر واپس سے گھر جانا شروع ہو گیا آپ کو بتا دیں دوستو یہ سمیں بہت کٹھن ہوتا ہے ان غریب مزدوروں کے لیے پچھلے سال بھی اپنے منظر دیکھا تھا دوستو جب ایک بچہ اپنی مریوی ماں کو گھسیٹ رہا تھا اور وہ بچہ لگ بگ دوستو دو تین سال کا ہوگا چھوٹا تھا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید اس کی ماں نے جان چھوڑ دیے لیکن دوستو جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی تھی گھٹنا اس کے بعد بھی پھر سے ایک بار لوگ ڈاؤن کا ماحول بنانا اس کا مطلب دوستو سرکار پوری طریقے سے ناکام رہی اس دیش کو نہ صرف سمالنے میں بلکہ کورونا سے لڑنے میں اگر ہمارے دیش کا پردھان مندری دوستو ہمارے دیش سے پہلے دوسرے دیشوں کے بارے میں سوچے گا اور یہ سوچے گا کہ فلال ویکسین کو بیج دیا جائے یا پھر اپنی جو چھوی ہے اس کو دوسرے دیشوں میں چمکایا جائے صرف اس لیے چو سٹھ دیشوں میں ویکسین باٹ دی گئی آج ہمارے دیش میں دوستو آکسیزن کی کمی ہے ویکسین کی کمی ہے اور جو ہے صرف پیتالیس سال سے پیسٹھ سال کے لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ آج کل پیتیس سال کے لوگوں میں زیادہ کورونا دیکھنے کو ملنا سوال یہی اٹھتا ہے دوستو کہ یہ سرکار پوری طریقے سے نترمستق ہو چکی ہے اب موڈی جی کو صرف اپنی چھویس ادارنا ہے بڑے بڑے کام کرنا ہے دیش کی جنتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس دیش کی جنتہ کی طبیعی عادتی جب ووٹ پانا ہوتے اس کے بعد تو دوستو جیسے کہ موڈی سرکار بینکوں کا نیجی کرن کرے گی پیٹرول کے دام سو سے اوپر بھیجا دیئے اب بس دوستو کیا دیکھنا باقی ہے یہ آپ ہی سوچ لیجئے کیونکہ اب دیش میں کچھ بچا نہیں اگر اس سال دوستو موڈی سرکار کا انت تیہ ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ بہت پریشان ہو چکی ہے فلال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو دوستو یہ سرکار صرف اکتانہ شاہ سرکار ہیں اس کو تدکال میں اپنے استفعہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بند ماترم جہن